اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ملک کیسر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ انکم ٹیکس ریٹرن ٹیکس یئر دوہزار بائیس کا فارم اوپن ہو چکا ہے اب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن دوہزار بائیس فائل کر سکتے ہیں تو انکم ٹیکس فائل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کچھ معلومات اکٹھی کرنی ہے وہ معلومات جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور کافی حد تک آپ جو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہوں گے اس کو وہ جسٹیفائی بھی کر رہی ہوگی تو آپ نے وہ معلومات لازمی اکٹھی کرنی ہے میری اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہی اکسپلین کروں گا کہ وہ معلومات آپ نے کیسے اکٹھی کرنی ہے ملہب اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا پورے سال میں کس کس جگہ پر کتنا کتنا ٹیکس جو ہے وہ کٹا ہوا ہے جس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس انفارمیشن کو آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں بہت احتیاط کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ کروس ویریفائی بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے آئیرس پر آنا ہے آئیرس پر آپ یہاں پر ایف بی آر جہاں پر لکھا ہے یہاں پر نیچے آ کر یہاں آپ معلومات اور ایڈر کا آپشن ہے آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس یہ یلو آئیکن ہے ایف بی آر معلومات اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ایسٹ انکوائری کا انٹر فیس جو ہے وہ اپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے لاغن کرنا ہے لاغن وہی سیم ہے جو آپ کا آئیرس پر لاغن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی آئیڈی اسی ہے نا اسی اور وہی آپ کا پاسپرڈ جو آئیرس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں آپ نے لاؤگ ان کر لینا ہے لاؤگ ان کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آجائے گا آپ نے یہ ویڈھولڈنگ جہاں پر لکھا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا آجائے گا سامنے انٹرفیس ہوگا اور یہ ڈیٹا اس ڈیٹا میں آپ کو ساری معلومات پروائیڈ کی گئی ہیں کہ آپ کے نام پر کتنا کتنا ٹیکس جو ہے وہ کس سیکشن کے تحت جمع ہوا ہے ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق تو کیونکہ ایف بی آر کے ریکارڈ میں یہ ڈیٹا ہوگا تو اس لیے یہ ڈیٹا آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف بی آر کے پاس ہماری کیا کیا معلومات ہیں اور کن معلومات کو ہم نہیں چھپا سکتے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں تو جو چیز ایف بی آر کی معلومات میں ہے ان کے نالج میں ہے وہ چیز آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں لازمی شو کروانی ہوتی ہے اس لیے یہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے میں بار بار اس ڈیٹے کو امپورٹنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی امیت کا اندازہ ہو سکے تو جب ہم اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تب بھی میں اس ڈیٹے کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر کیسے شو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہوگا اب بہتر یہ ہے کہ یہاں پر اس کو دیکھنے کے بجائے اس کی ایک شیٹ جو ہے وہ ایکسل میں ایکسپورٹ کر لیں شیٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ یہ لیٹ سائیڈ پر اوپر دیکھیں تو سوری رائٹ سائیڈ پر اوپر دیکھیں تو یہ ایکسپورٹ ٹو ایکسل کا آپشن ہے آپ کے پاس ایکسپورٹ ٹو ایکسل پر کلک کریں گے تو یہ ایکسل کی شیٹ آپ کے پاس ایک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ نے اس شیٹ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ شیٹ اوپن ہو گئی آپ کے پاس شیٹ اوپن ہونے کے بعد اس کو آپ اینیبل ایڈیٹنگ کر لیں کہ تھوڑی سی ہم ایڈیٹنگ کریں گے اس میں ڈیٹا کو سورڈ کریں گے کیونکہ ہمیں یہ جو ڈیٹا ہے یہ دوزار اٹھارہ کبھی ہے ایکس کبھی ہے بائیس کبھی ہے بیچ میں انیس کبھی آ رہا ہوگا تو ہمیں صرف کیونکہ ہم نے دوزار بائیس کی انکم ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے تو ہمیں صرف دوزار بائیس کا ڈیٹا ہی چاہیے ٹھیک ہے تو باقی ڈیٹا جو ہے وہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن آپ اپنی معلومات کے لیے کہ کہاں پر کتنا ٹیکس کٹ رہا ہے اور کون سے سیکشن پر کٹ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں دوزار تئیس کا بھی ہے تو آپ ویسے معلومات کے لیے اس کو بار بار اوپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کہاں پر کٹ رہا ہے یہ صرف انکم ٹیکس ریٹن سے متعلق انفار جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ویسے بھی آپ کے لیے بڑی کارامت چیز ہے جہاں سے آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کون آپ کا کتنا ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر رہا ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو کیونکہ ٹیکس یئر دوزار تئیس کا ڈیٹا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ لاس دو کالم جو ہیں ان کو آپ نمبر میں کنوارڈ کر لیں ان کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک ییلو سا آئیکن ہوگا اس پر آپ کلک کر کے کنوارڈ ٹو نمبر کر دیں یہ کالم جو ہے وہ امونڈ جو ہے وہ نمبر میں آ جائے گی اور سیکنڈ نمبر پر آپ یہاں سیریل نمبر سے لے کے کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو اور پھر رائٹ ایرو پریس کریں گے پھر یہاں پر آپ فیلٹر کا یہ جو آئیکن ہے اس پر کلک کر کے آپ فیلٹر پر کلک کریں گے تو اس سارے ڈیٹے پر ایک فیلٹر لگ جائے گا اب آپ یہاں سے ایزیلی ڈیٹا کو مینج کر سکتے ہو یہاں پر سب سے پہلے آپ کیا کرو گے کہ آپ کو دوزار بائیس کا ڈیٹا صرف چاہیے تو آپ دوزار بائیس کو ہائیڈ کر دو ہائیڈ کرنے سے یہ ہوگا دوزار بائیس کی ساری انٹریز جو ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں گی تو اب باقی ساری جو ایر ریلیونٹ ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا آپ اس ایر ریلیونٹ ڈیٹا کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دو اب دوبارہ فیلٹر ایر پر جب آپ آوگے تو صرف دوزار بائیس آپ کو شو ہوگا اور یہاں دوزار بائیس کو جب چیک کروگے تو وہ ڈیٹا دوزار بائیس کا آپ کو شو ہو جائے گا تو یہاں پر ایک چھوٹی سی ایکسل کی بھی کلاس ہو گئی آپ کی لیکن مجھ سے زیادہ آپ ایکسل کے ایکسپارٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ڈیٹا سورٹ ہو گیا اب آپ نے یہاں سے ایک چیز اور کرنی ہے کہ ڈسکرپشن پر آپ نے سورٹنگ کر دینی ہے اے ٹو زی اے ٹو زی جب آپ کریں گے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ سیم سیکشن والی انٹریز جو سیم سیکشن والی ہیں وہ آپ کے پاس اکٹھی آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا سورٹنگ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی یہاں سے آپ نے دو روز جو ہیں وہ ایڈ کر دینی ہے تاکہ آپ ان کا ٹوٹل بھی لے سکو کہ یہ ٹوٹل ویلیو کتنی ہی ہے تو ویورز یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی گٹھا ہو چکا ہے اب ہمیں یہ ڈیٹا کیا بتا رہا ہے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ سیلری آف ادھر ایم بائز کہ کہیں سے آپ سیلری لے رہے تھے اور اس سیلری پہ آپ کا ایک لاکھ کے اوپر پچیس سو کٹا پھر ایک لاکھ کے اوپر پچیس سو کٹا پھر تین لاکھ کے اوپر ساتزار پانس سو کٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین مہینے کا آپ کے امپلائر نے ایک کٹھا ٹیکس جو ہے وہ ایک ہی مہینے میں جمع کروا دیا تو اس نے تین مہینے کا جو یہاں پر جمع کروا دیا مطلب مندلی سیلری آپ کی جو ہے وہ ایک لاکھ وہاں پر تھی جہاں پر آپ جوب کر رہے تھے یہ ٹوٹل آپ کے پاس پانچ لاکھ ہے جس کے اوپر آپ کا ٹیکس جو کٹا ہے وہ بارہ ہزار پانچ سور پر کٹا ہے یہاں پر پھر نیکس سیکشن ہے وان فیفٹی فور یہ فریلانسرز کا سیکشن ہے فریلانسر یا آئی ٹی سرورسز ایکسپورٹرز جو ہیں جب بھی ان کی اماؤنٹ بینک اکاؤنٹ میں ریمیڈ ہوتی ہے تو بینک ان کی اماؤنٹ سے ون پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ ڈیریکٹ کر لیتا ہے تو یہ ان کا ٹیکس ہے ایکسپورٹ سروسز انڈر سیکشن وان فیفٹی فور اے دو فریلانسرز جو ہیں ان کے لیے یہ ڈیٹا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ سیکشن کے تحت اپنی انکم ٹیکس ریٹانٹ جو ہے وہ فائل کرنی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے موٹر ویکل ریجسٹریشن فی انڈر سیکشن ٹو تھرڈی وان بی یہاں پر یہ آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے اور گاڑی خریدی کو آپ نے اپنے نام پر ریجسٹر کروایا ہے تو ریجسٹر کروا کر جو آپ نے انکم ٹیکس پے کیا ہے اس پر یہ آپ کا اتنا انکم ٹیکس ہے جو آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹان میں کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے گاڑی کا ٹوکن ٹیکس بھی پے کیا ہے تو یہ پچیس سو آپ نے پے کیا ہے اس کو بھی آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹان میں کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہے جس پر ہر مہینے آپ کے بل پر ایک ایڈوانس انکم ٹیکس یا انکم ٹیکس ویڈہیڈ کے نام سے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے آپ کو چارج کرتے ہیں جو بھی وہ آپ کو سروس پروائیڈر ہے نیا ٹیل ہو گیا یا پی ٹی سی ایل وہ آپ کے بل پر اتنا جو ہے آپ کا انکم ٹیکس آپ سے لیتے رہے ہیں وہ ساری پیمنٹس آپ کی یہاں پر ہیں تو اب یہ یہاں پر آپ ٹوٹلز کو جو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ ویلیو لے جانے میں ایزی ہو جائیں تو جناب یہ ویلیوز ہیں یہ اماؤنٹس ہیں جو آپ کے پورے سال میں ڈیڈکٹ ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تو سب سے پہلے یہاں سے ڈیٹا لازمی کولیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا کس جگہ پر کتنا ٹیکس کٹا ہے اور کیا انفارمیشن آپ کی ایف بی آر کے ریکارڈ پر ہے تو آپ کے لئے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں وہ اماؤنٹس شو کروانا ایزی ہو جائے گا کیونکہ جو اماؤنٹ یہاں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں وہ آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن میں لازمی شو کروانی ہے تاکہ ایف بی آر آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے ریکارڈ میں یہ چیز تھی لیکن آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ چیز شو نہیں کروائی تو وہاں سے وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے تو اس لئے یہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے میں نے کافی اس ویڈیو پر زور دیا ہے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو نیکس ویڈیو میں میں اپنی فریلانسر کی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل ہوگی اس پر بات کروں گا تو اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں